انفرمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رزا باکر نے میرا گھر ہاؤسنگ منصوبے کے لیے دیے جانے والے کرز اور مہانہ قسط کے حوالے سے عوام کی پریشانی دور کر دی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ناظرین اسلام آباد میں مناقضہ میرا گھر میرا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رزا باکر نے کہا کہ ماضی میں کبھی کرز کی قسط اتنی کام نہیں تھی جتنی اس منصوبے کے لیے مختص کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بیس لاکھ کا کرزہ لیتا ہے تو اس کی معانہ کے صرف گیارہ ہزار روپے بنے گی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کرز پر اتنا ریلیف فرام نہیں کیا گیا رزا باکر کا کہنا تھا کہ پہلے بینک سٹاف اتنے ٹرین نہیں تھے جو لوگوں کی مدد کر سکے مگر اب صورتحال بہت تبدیل ہے کیونکہ لوگوں کو ہر حوالے سے مطمئن بھی کیا جا رہا ہے بینکوں نے اب تک اس پروجیکٹ کے لیے آنے والی درخواستوں پر 109 ارب روپے کرزوں کی منظوری دی انہوں نے بتایا کہ 260 ارب روپے سے زائد مالیت کی درخواستیں آ چکی ہیں جس میں سے بینک اب تک 32 ارب روپے تقسیم بھی کر چکے ہیں ابتدا میں تھوڑی رکافٹیں آئیں مگر اب بہترین کام بہتر انداز سے چال رہا ہے اور ہر افتے تقریباً ایک اشاریہ سات ارب روپے کرز کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے گورنر سٹیٹ بینک نے اس کامیابی پر وزیر خزانہ شوکترین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کی طرف سے بھی برپور مدد ملی رزا باکر نے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا خواب اپنا گھر ہے تو نزدیکی بینک جا کر درخواست حاصل کریں اور آشیانہ بنانے کے لئے کارز حاصل کریں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شوکترین نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کر دی ہم اس منصوبے کے حوالے سے ہر افتے گورنر سٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے اب تک دو سو ساٹھ ارب روپے کی درخواستیں آئیں جس میں سے ایک سو چھ ارب روپے کی منظوری دی جا چکی ہے